آپ کو پتا ہے تب لیگی کرتے کیا ہے انہوں نے آتنکواتی نہیں پیدا کی ہے حضور نے جس طریقے کی زندگی جی ہے اس طریقے کی زندگی جینے میں یقین پتا ہے ان کی سوچ تھوڑی ایکسٹریم کی طرف ہے لیکن یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب مزدوروں کے لیے سپیشل ٹرینز چل رہی ہیں ان کے لیے ہر دن کوئی نہ کوئی نیا آرثک پیکج کا اعلان ہو رہا ہے تو پھر ایسے حالات کیوں ہیں کہ شہروں سے اپنے گاؤں جانے کے لیے اب بھی مزدوروں کو اس طرح پیدا چلنا پڑ رہا ہے ہمارے دیش کا مینسٹریم میڈیا جارہ تر ضروری مددوں پر بات نہیں کرتا وہ صرف نفرت فیلانے کا کام کرتا رہتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا کے انکر کی بھاشا میں بھی پتلاب دیکھنے کو مل رہا ہے میڈیا انکر وپک سے سوال کرتے وقت کبھی اپنی بھاشا میں مریادہ بھول جاتے ہیں کبھی میڈیا انکر بینا کسی جانج کے فیک نیوز ہی چلا دیتے ہیں اور بعد میں مافی مانگتے ہیں پر آج کل انہیں میڈیا انکروں کی بھاشا میں تھوڑا بدلاب دیکھنے کو بھی مل رہا ہے شاید اس لیے تو نہیں کہ کچھ میڈیا انکروں پر ایف آئی آر ہونے لگی ہیں حال ہی میں ای بی پی نیوز پر مولانا ساتھ اور تبلیگی جماعت کے مددے پر ڈیپیٹ میں جب سنگیت راگی نے تبلیگی جماعت پر غلط پیانی شروع کی تب روبیکہ تبلیگی جماعت کے حق میں کھڑی ہو گئی اور سنگیت راگی کو چپ کروا دیا کہ جو بیس بھٹ مسلمان ہوں گے وہ بھی اس کے ساتھ کڑے ہوں گے تبلیگی جو ہے وہ ٹیرریسٹ پیدا کرنے والے اپنے آپ یہ انبولم نہیں ہے تبلیگیوں کی جو آئیڈیوٹی ہے آپ کو پتہ ہے تبلیگی کرتے کیا ہے آپ تک ہندوستان میں تبلیگیوں نے کیا کیا ہے انہوں نے آتنکوادی نہیں پیدا کیا تبلیگیوں کو نئے مسلمان بھی نہیں چاہیے میں بتا دیتیو سنگیت راگی بہت کلیر ہے تبلیگی ایک اچھا مسلمان بنانے میں وشواس رکھتے ہیں حضور نے جس طریقے کی زندگی جی ہے اس طریقے کی زندگی جینے میں یقین رکھتے ہیں تو آپ یہ مت کہیے کہ تبلیگی جو ہے آتنکوادی پیدا کرتے ہیں اس لیے کیونکہ ان کی سوچ تھوڑی ایکسٹریمیسٹ ہے سنگیت راگی تو آپ میں بھی ایسے بہت سے سنگٹن ہے جن کی سوچ تھوڑی ایکسٹریم کی طرف ہے یہ وہی روبیکہ جی ہے جو تبلیگی جماعت کو کرونا فیلانی کل دمیدار مانتی ہیں اور مولانا کے بارے میں بھی غلط بولتی رہی ہیں آپ وہ بھی دیکھئے پچھلے قریب دیڑ مہینے سے ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ تبلیگی جماعت کے ذریعے جو دیش میں کورونا پھیلا اس میں جماعت کے مکیاں مولانا ساتھ کا بہت بڑا رول ہے مولانا ساتھ کی زید یا پھر سازش جو بھی کہیے اس کی وجہ سے دیش کے تیس راجیوں اور کیندر شاسد پردیشوں میں کورونا کے مریض پھیلے ہیں لیکن اس کے بابجود کچھ لوگ مولانا کا بچاپ کرتے رہے اور حیرانی ہوئی یہ دیکھ کر کہ چاروں طرف سے کورونا کال میں مولانا ساتھ کو بچانے کے لیے لوگوں کا سیلاب عمر پڑا وہ لوگ جو نام تک نہیں جانتے تھے اب آپ جانتے ہیں کس ایجنڈا کے تحت یہ لوگ کام کر رہے تھے کہ لوگ ڈاؤن کا جتنا فائدہ ہونا چاہیے تھا جتنا ہمیں اس وائرس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے تھا ڈلی کے نظام الدین میں تبلیغی جماعت کا مرقز سب سے بڑا اس میں یوگدان دینے والا ثابت ہوا ہے اور اس میں کسی کو کوئی دورائے نہیں ہونی چاہیے اور کسی کو یہ کہنے سے کترانا بھی نہیں چاہیے دیش کے چھتیس میں سے کم سے کم اکیس راجوں میں تبلیغی جماعت کی وجہ سے کورونا کی مریض ہے یعنی لوگ ڈاؤن کی کوششوں پر تبلیغی جماعت نے پانی پھیر دیا ہے اور اس کی قیمت پورے دیش کے لوگوں کو چکانی پڑی ہے آخر تبلیغی جماعت کو دیش میں ذمہ دار بتانے والی روبیکہ میں اب کچھ بدلاو دیکھنے کو مل رہا ہے کیا یہ پترکاروں پر ہوئی ایف آئی آر کا نتیجہ ہے حال ہی میں نیوز ایٹین کے ورشت پترکار امیش دیوگا نے فیک نیوز فیل آئی جس کو ہندو مسلم اینکل بھی دیا گیا جس نیوز کی امیش بات کر رہے ہیں وہ دراصل 29 اپریل کی گھٹنا ہے اس کا مسجد اور نماز سے کوئی سمبند نہیں ہے آلٹ نیوز کے ایک ریپورٹ کے مطابق جب پولیس پیٹرول کر رہی تھی تب ریزوان زبیر میمم نامک ویقتی نے پولیس کو دکانے نہ بند کروانے کو کہا اور نوکری سے نکلوانے کی دھمکی بھی تھی انگامہ ہوتا دیکھ وہاں بھاری بھیڑ کٹھی ہو گئی تھی پر ہمارے امیش بھائی نے اس نیوز کو ہندو مسلم تڑکہ لگا کر پیش کیا بعد میں امیش نے اس خبر کو تین دن کے بعد کریکٹ کیا شکرمار یعنی ایک مائی کو ہم نے آر پال میں آپ کو ایک ویڈیو دکھایا تھا اب اس خبر پر ایک بڑا اپڈیٹ ہے کہ بچلوکی کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کیس درج کر لیا ہے ہم نے جو ویڈیو آپ کو دکھایا تھا وہ 29 اپریل کی گھٹا تھی جو شروعاتی ریپورٹ میں پتا چلا تھا کہ یہ مسجد یہ لوگ مسجد سے آ رہے تھے لیکن پھر پتا چلا یہ گھٹا مسجد سے جڑی ہوئی نہیں تھی اس لئے کلیکشن کرنا ضروری ہے آخر بینہ جانچ کے فیک نیوز چلانا ہی کیوں وہ بھی ہندو مسلم انگل کے ساتھ حال ہی میں زیو نیوز کے ورش ٹینکل صدیر جی پر بھی ایف آئی آر درج ہوئی کیونکہ وہ اپنے شو ڈی این اے میں ایک یہ سمدائے پر بات کر نفرت فیلا رہے تھے اور نشانہ ساتھ رہے تھے کبھی جہاد کو لے کر اور کبھی اسلام اور جہاد میں فرق بتا کر پر حال ہی میں صدیر جی نے ایف آئی آر کے بعد مزدوروں کے مدوں پر ڈی این اے کیا اور ان کی پریشانیوں کا ذکر بھی کیا کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں نہیں دنیا بھر میں جو راجنیتی ہوتی ہے وہ اتنی نکارات مک کیوں ہوتی ہے اور ہمارے دیش کے جو نیتا ہیں وہ اتنے نکارات مک کیوں ہیں آج ہم نے آپ سے اتنی اچھی باتیں کی پریم کی بات کی پیار کی بات کی لیکن راجنیتی سے یہ پریم اور یہ پیار غیب کیسے ہو جاتا ہے ہم لگاتار ایسی تصویریں دیکھ رہے ہیں جس میں شہروں سے پرواسی مزدور جیسے تیسے سنگھرش کر کے گاؤں میں اپنے گھر جا رہے ہیں کوئی پیدل چل کے جا رہا ہے کوئی سائیکل سے جا رہا ہے آپ کو سڑکوں کے کنارے ریلوی ٹریک کے کنارے پیدل چلتے ہوئے ایسے ہزاروں لوگ مل جائیں گے جو سیکڑوں کلومیٹر کی آترہ اسی طرح سے کر رہے ہیں لیکن یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب مزدوروں کے لیے سپیشل ٹرینز چل رہی ہیں ان کے لیے ہر دن کوئی نہ کوئی نیا آرثک پیکج کا اعلان ہو رہا ہے تو پھر ایسے حالات کیوں ہیں کہ شہروں سے اپنے گاؤں جانے کے لیے اب بھی مزدوروں کو اس طرح پیدل چلنا پڑ رہا ہے ارنب گو سوامی بھی پالگر کے مدھے پر سونیا گاندی کے بارے میں ہمیں کافی کچھ غلط بھول گئے تھے اور اپنی مریادہ بھی بھول گئے تھے جس وجہ سے ارنب پر ایفہیاں درج ہوئی تھی اور انہیں پوچھ تاج کی لیے بھی لے جایا گیا تھا آئیے پہلے سنیے کیا بولا تھا ارنب نے سونیا گاندی کے بارے میں 80% آبادی سناتن دھرم کو مانتی ہے یہاں پہ ہندو ہونا گیروہ پہننا پاپ ہو گیا ہے میں پوچھتا ہوں اور پوچھتا ہے بھارت آج کہ آج اگر کوئی مولویوں یا پودریوں کو اس طرح ماتا تو پھر کیا لوگ شانت ہوتے تو کیا ہوتا پورے دیش کے اندر انتونیا بھولو اٹلی والی سونیا گاندی چھپ رہتی میں پوچھتا ہوں اگر کوئی پازریوں کے حتیہ کرتا پرموت کرشن تو آپ کی پارٹی آپ اپنے آپ کو اچاریا کہتے ہیں آپ کی پارٹی اور آپ کے پارٹی کے روم سے آئے ہوئے اٹلی والی سونیا گاندی چھپ نہیں رہتی آج وہ چھپ ہے من ہی من میں مجھے لگتا ہے وہ خوش ہے F.I.R. کے بعد بھی وہ سونیا گاندی پر اعظام تو لگاتے رہے پر ان کی بھاشا میں مریادہ دیکھنے کو مل رہی ہے وہ پہلے جیسے سونیا گاندی کے خلاف غلط بھاشا کا استعمال نہیں کر رہے جن لوگوں پر سنتوں کی ہتیا کا عاروپ لگا انہیں چھوڑ دیا گیا کیا یہ بھی ایک سیوگ تھا اور سب سے بڑا سوال دوستو ہمیں سوال پوچھتے رہنا پڑے گا جس دن ہم سوال بند کریں گے نا یہ سونیا گاندی کی سرکار پوری انویسٹیگیشن تھپ کر دے گی آج میں نے یہ وادرا کانگریس کا جھوٹ رنگے ہاتھ ان کو پکڑ دی اور اب اسے پورے دیش کو دکھاؤں گا کہ اگر ریلوے نے کوئی ٹکٹ بیچا ہی نہیں تو سونیا گاندی نے کہاں سے خریدا بھئی اور اگر کانگریس نے ٹکٹ خریدا تو اس پیسے کا حساب کون دے گا اور جن لوگوں نے پال گھر پر دیش سے جھوٹ بولا کیا اب وہی وہ مجدوروں سے جھوٹ وہی جھوٹ وہی ساجش یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سوال بھی میں نہیں میرے ساتھ پوچھتا ہے سارا بھر تو یہ اینکر کب کیا بولتے ہیں اور کس کے پکش میں بولتے ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے پر امید کر سکتے ہیں کہ میڈیا بھاشا اور نیوز کی مریادہ کا پالم کرتا رہے گا اور سرکار کے پاس سوال اٹھاتا رہے گا بیورو ریپورٹ پنجاب ٹوڈے ٹی وی